ملک میں کرونا کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور اب اس وائرس سے جانبہہ کفرات کی تعداد دو ہزار دو ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے جاری کرتا دادو شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے تئیس ہزار ایک سو ٹیسٹ ہوئے ہیں جبکہ چار ہزار نو سو ساٹھ نئی کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جو کہ کرونا مریضوں کے حوالے سے ملک میں ایک نیا ریکارڈ ہے اس طرح ملک بھر میں کرونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد اٹھانویں ہزار نو سو اکتالیس تک جا پہنچی ہے جن میں سے تیتیس ہزار چار سو پین سٹھ مریضوں نے اس وائرس کو شکست دیتی ہے خبر شامل کرتے ہیں بسیر پور سے اپنے نمائندے ملک زاہد فریق سے انجمل تاجران پھل بنولا اسوسییشن کی یونین بھاری اکسری حل سے متفق منتقی بہتداران صدر آصف بگو رحمانی سینئر نائب صدر ملک میں فوزل حق نائب صدر حافظ غلام مصطفیٰ لڈلو جنرل سیکیٹری محمد یاسین جوائن سیکیٹری حاجی محمد یاسین رحمانی خزانچی سلیم سرفراز خبر شامل کرتے ہیں اکارا سے بیورو ریپورٹ چہدری مجاہد محمود کے مطابق گزشتہ روز حویلی لکھا کے نواہی گاؤں کے پاس پاک پتن نہر میں ڈوبنے والے نوجوان کی ناش تلاش کر لی گئی ڈپالپور میں کلرر کے مطابق حویلی لکھا کے نواہ میں واقعہ چک ڈوگران رتھے کے قریب پاک پتن نہر میں ذہنی توازن سے معذور نوجوان نے چھلانگ لگا دی تھی اطلاع ملنے پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو دیپالپور کی ایمبلنس اور ریسکیو ویکل نے جائے حادثہ پر پہنچ کر سرچ آپریشن شروع کر دیا تھا آج علیل صبح سرچ آپریشن دوبارہ شروع کیا گیا تو نوجوان کی ناش مل گئی ہے ریسکیو ٹینز نے ضروری کا روائی کرنے کے بعد ناش کو برسہ کے حوالے کر دیا پیپرز پارٹی کی آل پارٹیز کانفرنس مسلم لیگ نون کا وقت اے پی سی میں شرکت کے لیے بلاول ہاؤس پہنچ گیا مسلم لیگ نون کے وقت میں رانہ سناولہ سمیع الاقان اور عزمہ بخاری شامل ہیں وقت اے پی سی کے ایجنڈے پر مسلم لیگ نون کی سفارشات پیش کرے گا ایگر سیاسی جماعتوں کے وفور کی آمد کا بھی سلسلہ جاری سبر انٹرنیشنل پریس کلپ شاہ جمال کے صحافیوں نے پاکستان طریق انصاف صلاح مزفرگڑ کے سینئر نائب صدر اور پاکستان طریق انصاف اوفیشل سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈ سے ملاقات کی مزید جانتے ہیں شاہ جمال سے اپنے نمائندے میاں انائیت اللہ سے جی سبر انٹرنیشنل پریس کلپ شاہ جمال کے صحافیوں نے پاکستان طریق انصاف ظلہ مزفرگڑ کے سینئر نائب صدر میاں امران دنوت اور پاکستان طریق انصاف سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈ پروفیسر میاں کامران دنوت سے ملاقات کی ملاقات میں ملک میں کرونا ویرس کی موجودہ صورتحال اور ویرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے حکومت کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات سمیت دیگر امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی پاکستان طریق انصاف سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈ پروفیسر میاں کامران دنوت نے کہا کہ کرونا عالمی وبہی صورتحال نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کو کرونا وبہ کے بیت سنگین کیلنز کا سامنا ہے اور پاکستان کرونا وبہ کے حوالے سے انتہائی سطح کو چھو رہا ہے اس وقت عوام انات کو احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل درامت کی ضرورت ہے اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف زلہ مزفرگڑ کے سینئر نیف صدر میاں عمران دنوت نے کہا کہ کرونا وبہ کے فیلاؤں کو مؤثر انداز میں روکنے اور طیبی استعداد کار میں اضافے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تمام ممکنہ اقدامات اٹھا رہی ہے میاں انیت اللہ ون ایٹ میوز شاہ جمار زیارت سے خبر شامل کرتے ہیں وائٹ لائف کنزروویشن اور منجمنٹ کی طرف سے زیارت میں ایک روزہ ورکشوپ کا انعقاد کیا گیا جس میں فورسٹ اینڈ وارٹر شیڈ منجمنٹ کے کنزروویٹر رانہ مزر لیا کر کنزروویٹر فورسٹ سی بی ڈویین زاہد رین دی ایف او ایکو ٹورورزم عابد محمود تیپی کنزروویٹر فورسٹ زیارت حسیب کا کر فورسٹ آفیسر زیارت نصیب اللہ کا کر رینج فورسٹ آفیسر جان محمد کا کر اور ہیٹ کلرک عبدالغفور سارنگزئی کے علاوہ کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی رانہ مزہر نے پاکستان بھر میں مختلف قسم کے جنگلی حیات کو تصاویر کی مدد سے دکھایا اس کے بعد تیپی کنزروویٹر فورسٹ حسیب کا کر نے بتایا کہ جنگلات ہمارا قومی ورسہ ہیں ان کی حفاظت صرف محکمہ جنگلات کی نہیں ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے جنگلات ہماری زندگی کے لئے فائدہ مند ہیں انہوں نے مزید کیا کہا آئیں سنتے ہیں خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرک ریپورٹر ایٹین نیوز رانہ رزوان احمد کے مطابق چشتیاں میں ادھار کی رقم مامنا خاتون کا جرم بن گیا رقم کا تقاسہ کرنے پر نوجوان نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر خاتون کو کلہاریوں کے وار کر کے زخمی کر دیا زخمی خاتون ساجتہ بی بی کو ڈسٹرک اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں اس کی حالت خطرے سے واہر ہے چک حدرو بکش کے رہائشی خاتون ساجتہ بی بی نے اپنے دیور سے ادھار رقم کیا مطالبہ کیا تھا رقم مامنے پر ملزم افتخار نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ساجتہ بی بی پر کلہاریوں سے حملہ کر دیا ملزم افتخار نے ساجتہ بی بی کے سر اور جسم کے مختلف حصوں پر کلہاریوں کے وار کیے پولستانہ ڈوگا بونگا نہیں کلا ملتے ہی کر روائی شروع کرتی ہے میں نے اپنے دیور کو ادھار پیسے دیئے تھے ساجتہ بی بی کا کہنا ہے کہ ادھار کی رقم واپس مانگی تو مجھے کلہاری سے شدید زخمی کر دیا خبر شامل کرتے ہیں یوسف ناصر سے پاکستان میں صحافیوں میں بھڑتے ہوئے کرونا وائرس کی تشکیز تشویشناک ہے ملک بھر سے ریپورٹنگ کرنے والے مختلف چینل افوارات کے ریپورٹر جو کہ دن رات عوام کو باقبر رکھنے معلومات کے لیے اپنی جان اور فیملی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ریپورٹنگ کرتے ہیں بدقسمتی سے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے کرونا وائرس سے احتیاطی تدابی اور حفاظتی سمان پر اربوں روپے قرچ کے دعوے کر رہے ہیں تو وہیں ملک بھر کے صحافیوں کے لیے کچھ نہیں کیا گیا یہی وجہ ہے کہ اب صحافی حضرات کرونا میں مختلع ہو رہے ہیں ملک کے بڑے صحافتی اداروں سے منسلک صحافی سینئر صحافیوں کے لیے چاہیے کہ وہ ملک بھر میں ملا معافظہ ریپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کے لیے آواز بلند کریں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد یوسف ناصل کے پاس جی یوسف تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا وائرس سے دنیا بر میں ایک لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکے ہیں ایک روڑ سے زیادہ افراد اس موزی مرض کے شکار اور روز بروز تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے وہیں پاکستان میں بھی کرونا وائرس نے پنجے گاڑ دیا ہیں کرونا مرضوں کی تعداد میں تشویشناک اب تک اضافہ روز بروز ہو رہا ہے وہ پاکی اور صحبائی حکومتیں کرونا وائرس کے افاظتی سامان و دیگر چیزوں پر اب تک عربوں خرچ کرنے کے دعوے کر رہے ہیں وہیں پاکستان بر کے صحافی حضرات کی حفاظت کے لیے نہ وہ پاکی نہ صحبائی اور نہ زلی حکومتوں اجزامیہ نے کچھ کیا ہے ملک میں کرونا وائرس کی خوب سے جہاں بہت سے لوگ گھروں سے نکل نہیں پا رہے ہیں وہیں پاکستان بر کے صحافی حضرات ملک بر کے حالات واقعات کو منظر عام پر لانے عوام کو باخبر رکھنے کے لیے اپنے جانوں اور پیملی کے پرواہ نہ کرتے ہوئے دن رات بغیر افاسی کٹس کی ڈپٹیاں سر انجام دے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ افاسی کٹس و دیگر سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ملک بر میں ساپیوں میں بڑی تعداد میں کرونا وائرس کی تشخیص سامنے آ رہی ہے بلکہ سافی حضرات اپنے ڈیوٹی کے فراز رپورٹنگ کرتے ہوئے کرونا وائرس میں مبتلا ہو کر شہید بھی ہوئے ہیں جہاں حربوں خرچ کرنے کا دعویہ وہ پاکی اور صوبائی حکومتیں کر رہے ہیں وہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان اور چاروں صوبوں کے وزیراعلا کو چاہیے کہ وہ سافیوں کو بھی افاظتی کٹس و سامان پرام کرے جہاں ڈاکٹر نارس پولیس دیگر سیکرٹری داروں کو دوران ایڈوٹی کرونا میں مبتلا ہو کر انتقال کر گئے تھے ان کو شہید کا درجہ دیا گیا وہیں ان سافیوں کو بھی جو دوران رپورٹنگ کرونا وائرس میں مبتلا ہو کر شہید ہوئے ہیں ان کو بھی شہید کا درجہ دیا جائے سافی حضرات سے گزارش ہے کہ وہ رپورٹنگ کے وقت احتیاط کرے سافیوں میں کرونا وائرس کی تشخیص انتہائی تشویشناک بات ہے وپاکی حکومت اور چاروں صوبوں کے وزیراعلا کو چاہیے کہ وہ پوری طور پر رپورٹنگ کرنے والے سافیوں کو اپاستی کی سوہ سامان پرام کرے تاکہ مزید سافی اس موزی مرض میں مبتلا نہ ہو محمد یوسف ناصر اٹھارہ نیوز بلوچستان خبر شامل کرتے ہیں یوسف ناصر سے وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان نے عوام کے نام پیغام میں کہا ہے کہ عوام برائے کرم لوگ ڈاؤن کے دوران اپنے وقت کا مصبت استعمال کریں اپنے پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ مبت بین الاکمامی تربیت کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں مزید معلومات کے لیے چلتے ہیں ہمارے نمائندے یوسف ناصر کے پاس جی یوسف جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان نے کہا ہے کہ عوام لاؤن کے دوران برائے کرم اپنے وقت کا مصبت استعمال کرے وزیراعلا بلوچستان جام کمال نے سماجی ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ کرونا وائرس لاؤن کے دوران برائے کرم اپنے وقت کا مصفت استعمال کریں اور اس مفت میں مین الاقوامی تربیت کے مواقع سے پائدہ اٹھائیں جو گورنمنٹ آب بلوچستان اور امریکن بورڈ کے در کتاؤن سے پرام کردہ تمام سرکاری سکولوں کی اتسازہ کے لئے ہے محمد یوسف ناصر وان ایٹ نیوز بلوچستان خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندہ فرم شہزاد ملک تیسیل ریپورٹر حرون آباد کے مطابق پیٹرولنگ چیک بوسٹ لطیفہ بات کا جوان غلام مصطفی ٹریفک حادثے میں شدید زخمی غلام مصطفی کو بہاول پر ریفر کر دیا گیا پیٹرولنگ پولیس کا جوان غلام مصطفی فکیر والی کا رہائشی ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور ڈبل ون ٹو فور ٹیمز موقع پر پہنچ گئی زخمی پیٹرولنگ پولیس کے جوان غلام مصطفی کو تیسیل ایڈکوارٹر فورٹ آباز منتقل کیا گیا جہاں پر انہیں طبیعی امداد کے بعد وکٹوریا اسپتال بہاول پر ریفر کر دیا گیا ہے اس کی صدر سید گنزنفر علی شاہ کی ہدایت پر دوانگ ایسے چو سید سکلین شاہ کی بڑی کا روائی شراب اور شباب کی محفل پر پولیس کا چھاپا منچلے اور تیتلیاں گرفتار رائیوینڈ میں کورٹ لکپت روڈ پر واقعہ نیجی فورم ہاؤس پر پر پرائیویٹ پروگرم پر پولیس کا چھاپا لاؤڈ سپیکر ایک کرونا ایس او پیس اور دیگر قوانین کی خلاف ورسی پر خواتین اور مرد سمیت چھپن افراد گرفتار کر دیئے گئے ہیں محفل میں چھاپے کے دوران شراب شیشہ حقہ بڑی مقدار ہیں برامر زیارت سے خبر شامل کرتے ہیں پاکستان ورکرز پارٹی نظریاتی کے چیرمین خدا دوست کاکر نے کرونا وائرس پلوچستان میں لوگ ٹاؤن اور ڈاکٹرز کی ہسپتال میں عدم مجود کی اور سوائی حکومت کی ناہلی کے بارے میں اظہار خیال کیا مزید خدا دوست کاکر نے ایٹین نیوز زیارت کی نمائندے کو کیا بتایا آئیں جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم عزیز ساتھیوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً پوری دنیا میں لاکڈون ہو چکا تھا تو ابھی ہمارے کوئٹا شیر بلوچستان میں تقریباً ڈائی مینے ہو چکے ہیں تمام اسپیٹلز وغیرہ بند ہیں اور ہمارے محترم ڈاکٹر حضرات وہ بھی اپنے ڈیوٹی سرانجام نہیں دیتا ہے اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ سبائی حکومت نے ڈاکٹرون کو کٹس وغیرہ تک مویاں نہیں کیا البتہ اگر ڈاکٹرون نے اپنے آپ پر جتنے بھی جدوجہت کی ہے کوشش کے چندہ وغیرہ کٹا کر کے تو انہوں نے کٹس وغیرہ خریدا ہے وہ بہت کم انداز میں ہے تو اس سلسلے میں جب ڈائی مینے سے کچھ مریض کچھ لوگ دل کے مریض تھے یا کچھ کنسر کے مریض تھے اسی طرح شگر کے مریض تھے گردون کے مریض تھے بلڈ پرشیر کے مریض تھے تو اس ڈائی مینے میں ان کا کوئی علاج نہیں ہوا وہ بیچارے گروں میں پڑے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی صوبائی حکومت کی ناہلی کی وجہ سے جو جام صاحب ان کی سربرائی کر رہے ہیں ان کی وجہ سے کرونا بھی بلوچستان میں داخل ہوا تو ابھی ہم جب صوبہ اٹھتے ہیں اخبار دیکھتے ہیں یا پیس بک کو ہم لوگ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو دن میں سینکڑوں کی تعداد میں اموات ہوتے ہیں اس میں اکثر یہ لوگ بھی شامل ہیں جس پر اٹھا ٹیک ہوا ہے یا بلٹ پیشر کا مریض ہے یا شگر کا ہے مثلاً کنسر وغیرہ سار اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان مریض ان کو یا بلوچستان میں کوئی ایسا وہ محسر نہیں ہے سہولیت محسر نہیں ہے ایک طرف سارے ڈاکٹرز آزرات میں مذہرت چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحبان سے وہ بلکل منظریام سے غائب ہو گئے گروہ میں وہ بیٹ گئے اور اسپیٹلز بلوچستان کے سارے اسپیٹلز خالی پڑے ہوئے ہیں جیسا کہ پہلے بی ایم سی میں ہم جاتے تھے وہاں پر ایک پرچی ریسیوٹ کرنے کے لئے ہم گنٹا ڈیٹھ گنٹا لین میں کڑے ہو کر ہم انتظار کرتے تھے ابھی اتنے زیادہ مریض جو گنٹو میں کڑے ہو کر انتظار کرتے تھے ایک پرچی کے لئے اب وہ مریض کہا چھلے گئے جیسے ہاں پر ڈاکٹرز سرکاری اسپیٹلز میں ڈیوٹی دیتے تھے اس کے بعد پر پرائیویٹ بیٹھتے تھے ڈیٹھ دو گنٹے میں ایک ڈاکٹر نے پانچ سو چھے سو مریض کو چیک کرنا تھا کم عرصے میں تو وہ مریض بھی غائب ہوئے وہ بیچارے سارے جو ہیں ابھی جس طرح اموات کی شرب بڑھ چکی ہے اس میں یہ مریض بھی شامل ہے تو لہٰذا ہماری صوبائی حکومت تو ہے نہیں تو ہماری یہی مقتدر آلہ کوتون سے مطالبہ ہے اپیل ہے کہ جتنے بھی بلوچستان کے اسپیٹلز ہیں ان کو کھولا جائے ڈاکٹروں کو ڈیوٹی کا پابند بنایا جائے اور جیسے صوبائی حکومت ہے ان پر لازم ہے کہ وہ ڈاکٹروں کو کٹس وغیرہ مویا کریں تو اس سلسلے میں آج ہم نے یہ فریس کانفرنس جو عوام سے جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ میں نے لازمی سمجھا کہ میں لوگوں سے بات کروں اور حکومت کے اعلی حکومتی ایداروں تک ہمارے آواز پہنچایا جائے اس سلسلے میں تو اس کے علاوہ جیسے کچھ دن پہلے ثانیہ ہزارہ ٹون میں ایک واقعہ ہو گیا اس میں تقریبا کچھ لوگوں نے بلال احمد شہید کو اور دو بندوں کو بہت شدید زخمی کیا بلال احمد بیچارہ شہید ہوا بہت بدردی سے شہید کیا اس پر پاکستان کی تمام حلکوں سے اور بلال احمد کی تمام سیاسی پارٹیوں سے وقلا مزدور تنظمی تاجر سب کی طرف سے اس پر مضامت آ چکی ہے تو ابھی اس سلسلے میں ہمارے جو عادلیہ ہے ہمارے ان سے مطالبہ ہے کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں پولیس والوں نے اس کو پکڑا ہے جو قاتل ہیں ان کو بالکل سزا ملنی چاہیے تو اس کے علاوہ سے کچھ شرپسندہ ناصر بھی ہے کہ وہ ٹرگٹ کلنگ کی طرف جا رہا ہے یہاں پر کوئٹہ کا بلوچستان کا امن و امان خراب کرنے کی سازشے کر رہے ہیں پاکستان ورکرپاتینون جو ہمارا سیاسی جماعت ہے میں اس کا چیرمین ہو پاکستان ورکرپاتینون کسی کوئی اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ بلوچستان کے امن و امان کو خراب کرے ہمارا کوئٹہ کے امن و امان کو خراب کرے یہاں پر پشتون اور ہزاروں کو آفس میں لڑا ہے جو واقع ہو گیا ہے وہ قابل مضامت ہے وہاں پر جو کاتل پکڑے گئے ہیں جتنے بھی لوگ اس میں ملاویس ہیں انشاءاللہ و تعلیٰ اس کو پاکستان کا امارے بلوچستان کا اعلیٰ عدلہ اس کو عبرت نشان بنائیں گے تو اس سلسلے میں میرے تمام عوام سے اپیل ہے کہ وہ کوئٹہ شیر کو خوبصورت رکھنے کے لئے یا پر ہماری امن و امان ہے ان کو برقرار رکھنے کے لئے قائم رکھے کیونکہ دشمان کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ یا پر امن ہو یا پر خوشحال ترقی ہو یا پر خوشحالی ہو دوسری جانب میں پھر صوبائی حکومت کی طرف آتا ہوں صوبائی حکومت جام صاحب کا جو حکومت آ چکا ہے جام صاحب کی حکومت میں بھیلکل صوبائے میں سب کچھ کاروبار روزگار سب کچھ ٹھپ ہو چکا ہے جام ہو چکا ہے یا پر کرپشن پچھلے کون پرستوں کی جو حکومت تھی ان کی بنسبت ابھی یہ ڈبل نہیں ٹریپل تک حد تک پہنچ گئے ہیں جام صاحب نے بلوچستان میں کچھ ایسے معذرت چاہتا ہوں اسے باتوں پر خوبصورت لڑکوں کو رکھا ہوا ہے اپنے پاس کوئی کاروڈینیٹر ہے کوئی اسسٹنٹ ہے یہ جام کمال کی بہت بہت کم ظرفی ہوگی کہ وہ لڑکوں سے حکومت چلاتا ہے یہ اس کی چلانے کا مقصد تو یہ ہو گیا کبھی ادھر واقعہ ہو جاتا ہے کبھی یہاں پر ایک ڈسٹرکٹ سے اگلے ڈسٹرکٹ پر جو اٹا ہے یا گندم ہے اس پر وہ پابندی لگا دیتے ہیں تو اس کے علاوہ یہاں پر زیارت کا جو ڈپٹی کمشنر ہے یا پاشین کا ہے یا مستونگ یا کلات خوزدار کا ہے یہ اس کا کورڈینیٹرز آسسٹنٹ وہاں پر کال کرتے ہیں لوگوں کی گروہ کی جو مسائل ہوتا ہے اسی میں مداخلت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کربوں کے حساب سے کرپشن میں ملوی سے نئے بیدارہ سے ہمارا مطالبہ ہے کبلوچستان کا نئے بیدارہ کہا پر سویا ہوا ہے یہاں پر صبائی حکومت جام کمال ابھی جام صاحب جام رہ گیا کمال جو ہے نا وہ بے کمال ہو گیا یہ ہمارے لئے کبلوچستان کے عوام کے لئے بلکل قابل قبول نہیں ہے یہ راتورہ تک پاٹی بن گئے مختلف لوگوں کو اکٹا کر کے مختلف لوگوں کا مختلف ذینی مینڈ ہے اور یہاں تک سیم ہاؤس کی یہاں تک وہ ختم ہوا کہ وہاں پر چینکی ووٹل والے وہاں پر بیٹھ کر سیم اس کے فون کو استعمال کر کے یہاں پر ہمارے پولیس آفیچروں کو اسسسٹن کمشنروں کو دم کیا دیتا ہے کہ پلانا کام پلانا ترک کرو میں سیم کے آپی سے بولو لہذا اس پر ہماری نظرے ہیں پاکستان ورکر پارٹی نظریاتی نون ایک عوامی سیاسی جماعت ہے ہم مارت تعلق براہ مراست بلوچستان کے عوام سے ہے بلوچستان کے لوگوں سے ہماری نوجوان بے روزگار ہیں کسی کو ملازمت نہیں ملا ہے ابھی یہاں پر کرونا وائرس کے حوالے سے کروو اساب سے ڈر آ گئے ابھی وہ پیسہ کھا چلا گیا پی ڈے میں کرپشن کا اعلیٰ ادارہ بان چکا ہے وہاں پر صرف لوٹ مار ہے میں نے سٹیٹمنٹ دیکھا ہے وزیرالہ بلوچستان کے کہ ہم نے بارہ عرب روپے بلوچستان میں راشن وغیرہ تقسیم کیا جو اس کا سنیٹرز ہے وہ بھی ایک سال سے غائب تھے ابھی جو انہیں ایک کا دو کا ایک جگہ میں دو جگہ میں پورٹو سیشن تک محدود ہے ہمارے بلوچستان کے کمانڈر صدرن کمانڈ سے مطالبہ ہے کہ خدا کے لئے اگر آپ بلوچستان کے عوام پر رحم کرنا چاہتے ہیں اگر آپ بلوچستان کو اس لیول پر لانا چاہتا ہے جیسے کی پی کے ہے یا پنجاب ہے تو ہمیں ایسے لوگوں سے چٹکارا دیا جائے بھی تو اس سلسلے میں جیسے کر یہ چودہ جون کے بعد یہ ایک سو چوالیز دفعہ ختم ہو جائے تو اب باقاعدت طور پر ہم اتجاج کریں گے اس کرپشن کے خلاف اس لٹمار کے خلاف اور جو غاسبانہ حکومت ہے یا پر جو مختلف چہرے بیٹے ہوئے جو عوام کے خون کو خون کو چوس رہا ہے تو انشاءاللہ اس کے خلاف ہم دبنگ تیریک چلائیں گے و آخر دعوانہ ان الحمدللہ ی رب العالمین